اکثر لوگ اس طرح کی سوالات کافی پوچھتے ہیں کہ ہم خواب میں جو مردوں کو دیکھتے ہیں اچھے اس سے لوگ بہت دردتے ہیں باقاعدہ حیلیت المتقین و علامہ مجلسی نے چھٹے امام امام جعفر صعیق علیہ السلام کی رواج دیکھتے ہیں چھٹے امام کے خدمت میں ایک راوی آتا ہے کہہتا ہے کہ مولا میرا دامات انتقال کر چکا ہے اور وہ میرے خواب میں اکثر آتا ہے مجھے ایک ڈر ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں خواب میں مردوں کو دیکھنا اچھے دیکھیں سب سے پہلے تو چھٹے امام نے اس کو ایک نصیحت کی کہ دیکھو صبح و شام موت کا انتظار کرو موت سے فرار اختیار نہ کرو لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ مردے کا زندہ سے ملاقات کرنا یہ طول عمر کا سبب یعنی اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردے کو دیکھتا ہے تو اس کی معنی ہی کہ وہ زندہ شخص کی عمر طویل ہوگی امام نے فرمایا کہ تمہارے دامات کا نام کیا تھا اس نے کہا کہ مولا میرے دامات کا نام تھا حسین امام نے فرمایا کہ جو خواب میں حسین نامی شخص سے ملاقات کرے گا وہ ضرور امام حسین کی زیارت سے مشرف ہوگا اور فرمایا کہ تجھے ضرور زیارت امام حسین نصیب ہوگی اچھا دیکھئے بعض وقت خواب ہمیں بڑے برے قسم کے لگتے ہیں خاص طور پر جو موت بغیرہ کی سلسلے کے ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی تعبیر کتنی اچھی ہونے والی کتنی امام سے یہ والی بھی روایت ہے کہ ام ایمن کے پڑوسیوں نے آکے پیغمبر اسلام سے کہا کہ پیغمبر اسلام ساری رات ام ایمن روتی رہی ہم سب پریشان ہے کہ پوری رات ہو گئی ام ایمن کو روتے ہو پیغمبر اسلام نے ام ایمن کو بلایا کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بہتی ڈراؤنا خواب دیکھا پیغمبر نے کہا نہیں اپنا خواب تو بتاؤ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں میں کیا بتاؤں میری حمد نہیں پڑھ رہی کہ میں اپنے خواب کو بیان کروں پیغمبر نے کہا نہیں نہیں بعض وقت چیزیں ایسے نہیں ہوتیں کہ جیسے تم سمجھ رہے ہو تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا خواب دیکھا ام ایمن نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں ہے فرمایا ہے ام ایمن خدا خدا تمہاری آنکھوں کو سونا نصیب کرے ساری رات جاکتی رہی تھی نا ام ایمن فاطمہ کے ہاں حسین پیدا ہونے والے ہیں اور تم حسین کی پرورش کرو گی انہیں تم دودھ پلاؤ گی اس طرح میرے جسم کا ایک عز تمہارے گھر میں ہوگا اچھا اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھا مولا امام حسین کی پیدائش ہو گئی تو ام ایمن ام ایمن کو گود میں لی ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس تشریف لائیں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ بچہ بہت ہی اچھا ہے اور اس کو اٹھا کر لانے والی بھی بہت اچھی ہے اے ام ایمن دیکھ لو یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر درود بھیج دیجئے محمد تو دیکھیں بہت سارے خواب ایتے ہوتے ہیں جن کو ہم خاص طور پر مردوں کا آنا یہ ہم اس لحاظ سے سمجھتے ہیں لیکن یہ اپنی ہی میک دفاور پہلے جب خوابوں کی گکتگوئی تھی اس میں بھی بیان کیا تھا اگر کوئی خواب میں اپنی موت کو دیکھے تو اس کی بھی تعبیر یہ ہے کہ اس کی زندگی طبیع ہوگی